بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے شروڈنٹ کو اپنے کچھ لوگوں کو جو آس پاس تھے جب میں نے ان سے پوچھا علامہ اقبال سے مطالب تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کو نہیں معلوم تھا ناظرین یہ کیسا دین تھا ہمارا یہ کیسا ہمارا اسلام میں ہمارے لوگوں کا وقار تھا نام تھا ٹھیک ہے یہ تھا کہ حضرت علامہ اقبال صاحب ہمارے پاکستان بننے سے تقریباً گیارہ سال پہلے اندقال فرما چکے گئے لیکن شاید آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے موجودہ آج بھی جو قومی شاعر ہیں وہ علامہ اقبالی ہیں ایسی کیا بات تھی اس میں کہ ابھی تک ہماری قوم انہی کو تسلیم کرتی ہے اور ان کی ہی جشن پیدائش کو بڑے اچھے طریقے سے مناتی ہے ناظرین مختصر یہ ہے کہ ہمارے علامہ حضرت محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تین حوالے سے بڑے مشہور تھے ایسے کہ حب الوطن پاکستانیوں سے محبت رکھنے والے مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ایک ایسے شخص تھے جو انہوں نے شاعری کی ذریعے مسلمانوں میں ایسی ولولہ انگیز قیادت لوگوں کی ساتھ کرتے ہوئے مسلمانوں میں آزادی کے جذبے کو بیدار کیا یہ وہی جذبہ تھا جس نے بلاخر آکے پاکستان کی شکل میں ایک آزاد ملکتہ کیا دوسری طرف شاعری ان کی بڑی مشہور تھی ایسے ایسے شاعری ہیں یہ ان کے کلام میں چیچی موجود ہیں وہ مضامین موجود ہیں جنہیں ہاں آپ اور ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمینی بندے کے نہیں ہو سکتے ہیں اس میں ایسا فلسفہ موجود ہے جیسے آپ حضرت مولانا روم کا کلام سنتے ہوں گے اسی طرح حضرت اللہ مرحبال کا تھا ناظرین ان کی اپنے کتابیں باہنگی درہ ہیں ثرب کلیم ہیں بہت کچھ اس میں موجود ہے فلسفہ آنا اور تفکر آنا اور مفقر آنا وہ چیزیں اس میں موجود ہیں کہ اگر آپ اور ہم آج ان کے سٹیڈی کریں مشاہدہ کریں تو ایک عامیاب انسان عامیاب مسلمان کے شکل میں اپنی زندگی گولار دکھتے ہیں یہ تو ناظرین ہم نے علامہ وغاز کے مطالبات کی آج ہم جن سے مطالب بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے بڑے مشہور سکسیات ہیں ایک موسیقی کے حوالے سے اور دوسرا ایکٹنگ کے حوالے سے جی ہاں ایکٹنگ اداکاری یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم عصہ ہے استاد مزد عمرہ و بندو خان صاحب بڑا بڑا نام ہے دوسرا جنید جنید خان صاحب کسی سے ڈھکا چپا نہیں اداکاری کی دنیا میں اسٹیج کی دنیا میٹنگ کے دنیا میں جانا پہچانا نام ہے میں پہلے حضرت استاد مزد عمرہ و بندو خان سے مخاطب ہوں گا کہ انہوں نے پاکستان میں آکے کیا کچھ دیکھا کیا علامہ اقبال سے متعلق کچھ وہ جانتے ہیں ان کے کلام کے متعلق ان کی شاعری کے متعلق کیا آپ نے کوئی کچھ دیکھا کہ اس میں بھی کچھ ایسا وزن ہے کہ آپ کے لئے بھی کوئی انسپاریشن ہو سکتا ہے استاد صاحب جی پہلے تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہمیں عزت بخشی اللہ اقبال صاحب کا ایک کلام ہے اس کی ایک دھن بنائی تھی ہمارے استاد جی نے یہ بات ہندوستان کی ہے اور اس کو گانے والا شخص جو تھا وہ سیکھ تھا اچھا واہ اور صاحب نام سے ان کا تلق تو انہوں نے جب میں نے پہلی بار ان کو سنا جنیس صاحب میں بڑا حیران ہوا وہ سیکھ کو سن کر اور اس نے بول کہے خودی کسر نیا لا الہ سر اس شخص کی آواز میں ایسی چاشنی تھی اور اتنی طاقت تھی اور یہ راگ ہے بہرونس جو ہم نے اس وقت انہوں نے پڑھا اور تو علامہ اقبال کی شاعری میں نو ڈاؤٹ بہت کچھ تھا اور بہت بڑے شاعر تھے آپ دانیشور تھے آپ جو آپ نے کہا وہ بہت عالی سے عالی شیر کہے میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اچانک علامہ اقبال صاحب کی بات ہوئی ہے تو شیر ذہن میں نہیں آ رہا ہے اچھا ہمارا تعلق دیلی گھرانے سے ہے ہمارے خاندان میں دو پرائیڈ اف پرفومنس ایک ستارہ امتیاز ہمارے دادا بابا موسیقی استاد بندو خان صاحب کو ملا پرائیڈ اف پرفومنس ستارہ امتیاز نائنٹین ففٹی ایٹ میں ہمارے والد کو استاد عمراء بندو خان صاحب کو نائنٹین ایٹی ون میں پرائیڈ اف پرفومنس ملا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہم چھبیس سال بعد پی ٹی وی سے اور تیس سال بعد ریڈیو پاکستان سے آسٹریڈنی کلاس ہوئے موجودہ دور میں آسٹریڈنی کلاس ہونا بڑا مشکل کام ہے ان اداروں سے اللہ پاک نے کرایا ہم اس کے شکر گزار ہیں پھر یونائٹیڈ نیشن کی ایک برنچ سے ہمیں پرائیڈ اف پاکستان ملا ہم کلاسیکل لگاتے ہیں سارنگی بجاتے ہیں اور کمپوزیشن بھی کرتے ہیں ہم نے ریڈیو پاکستان میں ایک بچی کو گوایا چودہ اگس کا پورگرام تھا انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک نظم بنانی ہے اور ہجاب صاحبہ ہماری ایک شائرہ گزنی ہے ان کی تھی شائری تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ نظم بنانی ہے اچھا نظم بنانا کمپوزیشن کے حوالے سے بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ردیب اور کافیہ نہیں ملتا اس کا بلکل وہ نظم ہے شیدی پوچھے جی غزل کی اور بات ہوتی ہے غزل غزل کو بنانا آسان ہے عدیب و کافیہ موجود ہے اس کے اندر عدیب و کافیہ موجود ہے لیکن نظم تو ہم نے ایک راگ ہے سویم بری اچھا مختلف راگوں کے نام ہوتے ہیں صحیح تو ہم نے اس راگ میں بنایا میری آنکھوں نے بن سوئے کچھ ایسے خواب دیکھے ہیں انہیں جب یاد کرتی ہوں مشا میں جا میں خوشبو کے کئی جو کے اترتے ہیں اب ہمارے لئے چیلنج یہ تھا کہ اس بچی کا وہ ریکارڈنگ اسی دن ہونے تھی اچھا ریڈیو پاکستان میں جب بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں کو چار دن ملتے ہیں دو دن ریل سل ہوتی ہے ایک دن ٹریک بنتا ہے اسپیس مل جائے لیکن اس دن انہوں نے کہا ریڈیو والوں نے کہ یہ آج ہی جائے گا لیٹ ہو گیا تو ہم نے اس بچی کو اوپر سٹوڈیو میں لے گئے اور اس کو ہم نے اس راک کی آروہی امروہی یاد کرائی آدھے سے پونہ گھنٹا ایک گھنٹا جب اس بچی نے راک کی آروہی امروہی یاد کر لی تو ہم نے اس کو پھر کمپوزشنیت کرائی تو آپ یقین کریں کہ تین گھنٹے میں اس بچی نے بہت آلگ آیا مرشاہ اور ریڈیو پاکستان کے جو ڈی جی تھے انہوں نے اس کو سنا ریڈیو اپنے گھر جاتے ہوئے گاڑی میں اور فیل کر دیا اچھا ہاں وہ خبر آئی کہ جی وہ آپ کی وہ جو نظم ہے وہ فیل ہو گئی لیکن صبح جب صبح ہوئی تو صبح نو بجے ڈی جی صاحب انہوں نے ڈیک لگایا ڈیک پر سننے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ جی بہت اچھا کام تو یہ اللہ کا شکر ہے اچھا ہمارے پاس بڑے چیلنجز ہم نے تیرہ تیرہ مطلب دو ہزار گیارہ میں جب صلاب آیا تھا تو ریڈیو پاکستان سے ایک آرڈر نکلا پورے پاکستان کے ریڈیو کو اور سی پیو کراچ بھی بھی آیا وہ کہنے لے گے کہ جی آپ نے ایک ایک گانہ بنانا ہے یا دو دو گانے بنانے ہیں ان کو انام دیا جائے گا پہلا اور پوری دنیا کی ایم بی سیز کی زبانوں میں اس کو ٹرانسفر کر کے ٹرانسلیشن کر کے وہ سنائے جائے گی بھیجی جائے گی الحمدللہ اللہ کا کروڑو خربو بار احسان یہ ہے کہ ہمارا کراچی کا سی پیو کراچی سے ہمارا گانہ جس کو ہم نے کمپوس کیا جس کو ہم نے گایا وہ گانہ سر فیرست پہلے نمبر پہ آیا ماشاءاللہ اور اس کے بول تھے اس میں جب پورا گانہ بن گیا تقریباً اس گانے کو بنانے میں ہمیں سات آنٹ گھنٹے لگے ابھی اس کی ریل سل ہوئی سب کچھ ہوا ٹریک بن گیا پھر وہ گانہ بن گیا جب گانہ بن گیا تو پی ایم ساب آئے آ کے کہنے لگے یار ایک کام کرنا ہے مکانہ مکمل ہو گیا اب اس کی اس کو بیلنس کرنا ہے لیکن بیلنسنگ سے پہلے وہ آئے کہنے گے کہ یار ایک کام کرنا ہے ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے کہنے گے اس میں قطع ڈالنا ہے اور وہ میں نے کہا بھائی آٹھ گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں دوپیر کو تین بجے سے لگے ہوئے ہیں رات کے گیارہ بج رہے ہیں کہنے گے یار قطع ڈالنا ہے تو وہ قطع یہ تھا وہ قطع اتنا خوبصورت تھا وہی محفوظ رکھے گا میرے گھر کو بلاوں سے جو بارش میں شجر سے گھوسلے گرنے نہیں دیتا اداسیوں کا یہ موسم گزر ہی جائے گا ہے چار سو جو یہ پانی اتر ہی جائے گا اداسیوں کا یہ موسم گزر ہی جائے گا ملکل یہ ہے یہ ڈیزرپ کرتا ہے اور سر یہ گانا دو ہزار بائیس میں اتنا چلا ہے ریڈیو پاکستان سے اتنا چلا ہے سر پہلا انام ملا ریڈیو پاکستان کراچی سی پی او کو مزید تھا آپ سے گفتوں کو جاری دے گی جنے ساں ہمار پاس بیٹھے ہیں دیکھیں گلوکاری تو ہو گئی اداکاری کیا ہوگی اب یہ بتائیں مجھے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ وینس ٹی وی کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں عزت دی پروڑ صاحب آپ نے اپنے پرگرام میں بلایا عزت دی تینکیو سو مچ اور پھر ابھی ہم نے عمراؤ صاحب کا جو ایک سلسلہ ہے خاندان کا اس کے حوالے سے سنا پھر اس کے بعد جو ان کا ایک پورا سلسلہ بنا کیا ہی بات ہے اور موسیقی کے گھرانے سے تعلق لگتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر بیٹھا وا ہوں ماشاءاللہ یہ تو تھا موسیقی کا اب ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھیں ایکٹنگ بھی پوری ایک فیلڈ ہے صحیح میں موڈل بھی ہوں میں ایکٹر بھی ہوں اچھا یہ دونوں چیزیں بالکل ایک الگ الگ رستہ ہیں موڈلنگ جو ہے وہ آپ کو کمرشل کے اندر ایک منٹ کے اندر آپ کو وہ پروڈیکٹ جو بھی ہے اس کو آپ نے بتانا ہے اور وہ اس طرح سے بتانا ہے کہ وہ مارکیٹ ہو تو وہ پروڈیکٹ جو ہے آپ کی وہ سوپر ڈوپر ہو جائے صحیح اب یہ جو ہمارا ڈراما ایکٹنگ والا معاملہ ہے یہ ایک ایکٹنگ کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوبزرویشن کیسی ہے آپ کا جو کریکٹر ہے آپ اس میں کتنا انوالو ہو سکتے ہو اور اس کے علاوہ اس کی ڈیپت کیا ہے اس کریکٹر کی اس کریکٹر میں آپ کو انوالو کس طرح سے ہونا ہے یہ ساری چیزیں مل کے ایک پیکج بنتا ہے ایکٹنگ کا تو ہمارے ایکٹنگ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں طلد بھائی ہیں جس طرح سے جس زمانے سے بتا رہے ہیں اچھا اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک وہ وقت تھا پی ٹی وی کا اس وقت اتنی فیسلیٹیز نہیں تھی ہمارے پاس لیکن اس وقت انو نے اپنے کام سے پاکستان کو اس میڈیم میں نمبر ون کنا ہوا تھا اور پڑوسی ملک میں باقاعدہ ہمارے ڈرامے دکھائے جاتے تھے اور اس سے ایکٹنگ سیکھی جاتی تھی آج تک ہے اور سب سے بڑی بات میں لیکن اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے بعد ٹیکنیکل سہولت بلکل بھی نہیں دی یعنی جو کام تھا ہمارا وہ یہ ٹی وی اکیڈمی تھا ہمارا یہی وہ لوگ تھے اور ریڈیو کی جو بات کری یہ سارے ریڈیو کے آرٹس تھے کیونکہ ہمارے آواز جو ویریشن ہے ایکٹر کے پاس وہ سب ریڈیو سے بنی ہیں تو یہ وہ تمام لوگ یہاں پر تھے اور ماشاءاللہ ان کا آج لگایا ہے یہ پودا پی ٹی وی کا اتنے بہت سارے چینلز ہیں ہمارے پاس آج یہ سارے سمجھ لیں کہ انہی کو فالو کرتے ہوئے آج آگے بڑھ لائیں اور سونے پر سو آگا یہ ہے کہ اس وقت فیسلیٹیز آپ کے پاس بہت اچھی ہیں آپ کے پاس ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا آگیا ہے آپ کے پاس کیمراز بہت اچھے آگئے ہیں آپ کے پاس ایڈیٹنگ کا جو شعبہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے جنہیں کا ایک مسئلہ ہے یہ چیزیں تو آگئی ہیں لیکن ہمیں بریک پہ جانا ہوگا ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آگے سلچلے گفتو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں ناظرین ہم وقت پہ سے واپس آشکے ہیں سلسلے گفتو کو وہیں سے شروع کریں گے ہمارے پاس جنہیں صاحب موجود ہے جنہیں صاحب یہ تو سب آپ سلسلہ بتا رہے ہیں ادھاکاری کا اور فلم کا ٹی وی کا یہ اسٹیج کیا دنیا اسٹیج کی دنیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے کیوں دور رہتے ہیں ان سے کیوں بھاگتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جو تھیٹر ہے نا ہمارے ہاتھ تھیٹر ایک الگ چیز ہے اسٹیج ایک الگ چیز ہے اسٹیج پہ آج کل جو ہو رہے ہیں ابھی ابھی میں نے اسٹیج پلے بھی کیا ہے ہمارے بہت اچھے ڈیریکٹر پریڈیسر رائٹر ہیں آزف شریمیلا بھائی تو ان کا میں نے ایک پلے کیا ہے تبدیلی آگئی ہے بہت ہی خوبصورت یہ اسٹیج پہ کیا آپ نے جی جی میں نے اسٹیج پہ کیا اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو کیا ہے خاص طور پر قاسم جلالی صاحب کے ساتھ میں نے کیا ٹی بو سلطان صحیح اس میں ایک انگریز کا کریکٹر تھا کرک پیٹرک جنرل کرک پیٹرک اور وہ یقین کریں کہ روکس صاحب اتنا کوئی وہ سپر ہیٹ ہوا کہ اس کے جو رائٹر تھے خان آسف صاحب بہت اچھے ہمارے رائٹر ہیں سب جانتے انہیں بہت انہوں نے لکھا ہے اور جلالی صاحب نے مل کے مجھے اس کام کے کرنے کے بعد اس کے سپر ہیٹ ہونے کے بعد باقی آئے تھا میرے عزاز میں ایک تقریب رکھی گئے ماشاءاللہ کیونکہ وہ ایک بالکل ہم سے الگ تھا کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں تھی لیکن اس زبان اس کریکٹر کو جس طرح سے کیا گیا کیا کیا تھا آپ نے اس کردار میں اپنے آپ کو بلکس ہم ہونے کے لیے کیا آپ نے اسپیشل کو ٹریننگ لی تھی آپ نے دیکھیں میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکٹر کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی اوبزرویشن اوبزرویشن کیا ہے ابھی آپ کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے ہوسٹ کر رہے ہیں یہ ایک میوزک کے حوالے سے ہیں تو میں ان کو بھی اوبزرویشن کر رہا ہوں کہ ابھی مجھے یہ کریکٹر بھی کرنا پڑے گا کبھی آپ کا بھی کریکٹر کرنا پڑے گا تو میں نے انگریزوں کے ہمارے ہاں بہت سینئر ایک کریکٹر تھے رزوان واسطی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے بہت آؤٹ کلاس یہ کریکٹر کرتے تھے اچھا دوسری اچھی بات یہ تھی کہ میرے پاس جو خوش قسمت ہی تھی کہ جو ڈائریکٹر تھا نا اس ڈرامے کا قاسم جلالی وہ خود ایکٹر بھی بہت اچھے تھے اچھا ہے تو دیکھیں یہ بڑا فرق ہوتا ہے اگر ڈائریکٹر آپ کا اچھا ہے اور وہ کام جانتا ہے وہ کہتا ہے نا پتھر سے بھی کام لے لیتے ہیں صحیح تو میں نے جب ان کے ساتھ کام کرا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور اس کریکٹر کو جب میں نے پڑھا اور پھر جب ان سے ڈسکس ہوا کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں تو مجھے تو بہت ہی مزہ آیا اور اتنا مزہ آیا میں نے اتنا اچھا پرفارم کیا اس میں سوبانی بارینس صاحب تھے انتظار حسین تھے ہمارے یہ وہ لیجنز تھے جن کے سامنے لوگ اس وقت کام کرنے سے گھبراتے تھے صحیح لیکن یقین کریں کہ میں نے اتنا ریلیکس کام کیا اتنے مزے سے کام کیا کہ اس کے اندر اتنی ویریشن تھی کیونکہ وہ پورا ایک دربار تھا اور دربار کو پورا ڈومینیٹ کرنا تھا حیربہ دکن کی ریاست لینی تھی جو انگریزوں کا طریقہ کار تھا جس طریقے سے انہوں نے سبسیڈی سسٹم قائم کر کے جو آج تک آئی ایم ایف کے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کرزے یہ وہی وہی چیز تھی تو وہ سارا سسٹم ہم نے وہاں پر کیا بہت اچھا لگا اس کے علاوہ پی ٹی وی کے اور ہمارے کے دیکھیں جو ڈائریکٹر تھے نا حیدر امام رزوی تھے اقبال لطیف تھے قادم پادشاہ تھے میری خوش قسمت یہ کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے تو وہ پھر مطلب ان کو کسی اور ٹیچر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ٹیچر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے تو ماشاءاللہ سے وہ سارے میں نے ان کے اندھیر دریچے پورا چاند چودویں رات چاند بابو بے شمار سیڈیلز کیے اور اس کے بعد پھر ان ٹی ایم کا ایک چینل آیا ادھر سے میں نے اندھیر دریچے کیا پھر کچھ میرا اپنا تھوڑا سا کچھ مائنڈ چینج ہوا اور میں بزنس کی طرف آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے اور بہت سے خوبصور سوال ہمارے پر موجود ہیں آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا تھا تو ہندوستان کا ذکر آئے گا تو ہمارے عمرہ بندو خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا دیلی سے تعلق تھا آپ کا گھنانہ دیلی سے بلانگ کرتا ہے تو کیا خصوصی آتے ہیں ہمارے جو بھی بڑے فنکار آتے ہیں وہ انڈیا ہی سے ہو کے آتے ہیں یہ کیا باتا ہے سر ایکچولی حضرت امیر خسرو کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا صحیح ہے اور حضرت امیر خسرو نے جتنے بھی راگ راگنیاں بنائے زیادہ تر وہ عرب کی موسیقی لے کے بنائے صحیح ان کے نام چینج کر کے بنائے اچھا ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں دہلی کا صحیح دوہزار بارہ میں ہم نے اپنا پاسپورٹ جب امیگریشن پہ رکھا دہلی میں امیگریشن والے نے ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے کہا کہ استاد بندو خان صاحب سے آپ کا کیا تعلق تو ہم چونکے ہمارے لیے حیران کن بات کہ یار استاد بندو خان صاحب کا انتقال نائنٹین ففٹی فائف میں کراچی میں ہوئے اور یہ دوہزار بارہ میں پوچھ رہے ہیں استاد بندو خان صاحب کا بڑی بات بڑی بات ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم استاد بندو خان صاحب کے پوتے ہیں اچھا انہوں نے کہا ہماری خوش نصیبی ہے کہ خان صاحب آپ جسے لوگ ہماری آتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کیا کہ سرنگی کی بات ہوئے ہندوستان میں سرنگی جو ساز ہے ساز ہے ساز یا تو یہ سرنگی ایسی ایسا ساز ہے جو دنیا میں ناپید ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں دوہزار سولہ میں انیس لوگ بجاتے تھے کمرشل اچھا دوہزار بائیس میں صرف پانچ رہ گئے یہ انہوں سے سرنگی جو ہے یہ پلوٹ جو باسی جیسی ہوتی اس طرح بچتی ہے یہاں پہ رکھتا اچھا اچھا وہ جو کلوس میں ہوتا ہے یہ جو آپ کے ناخن ملنا نا یہاں سے بچتی ہے اور اس کی کالیٹی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ بات کرنا چاہ رہا وہ ابھی سرنگی ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے کہ آپ جو بات کر رہا ہو سرنگی بولتی ہے بلکل آپ کی آواز جو آپ کی آواز نکل رہی ہے اس کے الفاظ بولے گی تو استاد بندو خان صاحب کا نام آتا ہندوستان کے نن نارائن پنڈیت نن نارائن سابری خان صاحب استاد سابری خان اور جتنے بھی سلطان خان ان سے پوچھا گیا کہ بندو خان صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں سرنگی میں تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم بندو خان صاحب کی ایک پرسنٹ سرنگی نہیں بجا سکتے کیا بات ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں حضرت امیر خسرو کی کچھ چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں ہمارے گھرانے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ گھرانوں کی جو گائیکی ہوتی ہے یہ بڑی مشہور ہوتی ہے مشہور ہوئی ہے کسی گھرانے میں دھرپت گائی گئی کسی گھرانے میں راگ سب گاتے ہیں بڑا خیال چھوٹا خیال بندشیں بندش کہلاتی ہے جیسے ایک باپ کے ساتھ بچے ہیں تو وہ ساتھ بچے جو ہیں وہ اس باپ کی بندش ہیں چھوٹے بڑے ہوں گے لیکن وہ ایک ہی باپ سے ہیں تو بندش اس کو کہتے ہیں جو راگ ایک راگ کی اس کی جو اولادیں جیسے مثال کے طور پر ایمن ماری رے ہاں پی یہ ایمن کلیان ہے ایمن کلیان سیج بچا موری آلی پھڑے کتے آنکھیاں موری باہی رے کلیان سیج بچا اچھا ایک بدای ہے کہ یہ جو راگ ہیں سنا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ سے ہوتے ہیں بلکل وقت کے ساتھ سے ہوتے ہیں ان میں ان میں یہ وقت کے کیا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا سکھایا کہ بیٹا یہ راگ راگنین بھی سوتے جاگتے ہیں اچھا اور یہ یہ وقت ایمن کا ہے تقریباً ہم ویسے تو یہ ایمن کا وقت نہیں ہے کیونکہ آٹھ بجے سے شروع ہوگا اچھا ایمن کا وقت پھر وہ اوپر جائے گا ہاں ابھی جو وقت ہے وہ بارہ بجے تک جاتا ہے صحیح ابھی جو وقت ہے وہ پوری دھناسری ہم پور بھی سات بجنے والے ہوں گے میرے خیال میں یا بچوں کے ہوں گے ہم ہے نا تو آٹھ بجے کے درمیان درمیان پور بھی پوری دھناسری اب پور بھی چلو ریمائی آلیہ پیر کے دربان شاہ بات ہے شاہ بات ہے ماشاءاللہ اب دیں گے اس میں کتی خورتی ہے یہ جو ساتھ ہے نا یہ بھی وقت کے حساب سے ہوتے ہیں ملکل یہ ہی میں پوچھ رہا ہے یہ تو ہمیں آج پتا چل رہا ہے یہ ہی بتا رہا ہے ابھی انہوں نے پوچھا ساتھ بج گئے ہوں گے بج گئے ہوں گے خان صاحب یہ ہی بتا رہا ہے اس میں یہ راک کیا بات ہے بیت گئے جگوہ پی حرمہ پوری دھناسری تمہرے ملان کی آس لگائے حقیقت ہے ٹائم کے اس بارے سے بڑا سور میں بڑا جذب ہے پڑکشش ہے مختصر میں آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں اب ایماندھاری کی بات یہ موسیقی کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں راگ راگیوں کی فکر نہیں کرتے لوگ اب تو وہ بقول ایک وہ مثال بھی دیا تھی ہے ڈراموں میں بھی اکثر ہم نے وہ جملہ سنا ہے اب بے راگی براغ نگا یار اکثر ڈراموں میں بھی صحیح بات ہے ایک بات بتائیے آپ کیا آپ کی اداکاری بھی کچھ ٹائم ٹیپل لگا ہوتا ہے کیا کیسے راگ میں ان میں بالکل اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ایک وقت تھا کہ مطلب ہمارے ہاں کام بالکل ٹائمنگ سے شروع ہوتے تھے اچھا اچھا ٹیکن جو ہمیں جب بھی بلایا جاتا تھا اس ٹائم کے ساب سے ٹائم شروع ہوتا تھا اب چینج آگئی ہے تھوڑی سی ٹائم ٹیبل میں کس طرح سے چینج آئی ہے اب مجھے جیسے آپ ڈریکٹر ہیں یا آپ پروڈیوسر ہیں جو چینل کے اونر ہیں آپ نے مجھے بلوایا کہ جنید صاحب ایسے ایسے کریکٹر ہے آکے ایمٹنگ کر لیں آپ میں گیا ان کے پاس میں نے ان سے کریکٹر دیکھا اپنا سکرپ دیکھا اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے جی سکرپ مجھے اچھا لگا ہے اب ہماری جو بات ہوتی ہے اب ہم ہماری ڈیز فکس ہو جاتی ہے اب ڈیز کا فکس ہونے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے اب نہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ڈسپیوٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد اب آپ کو صبح بلالیں گے وہ اب آپ بیٹھے ہوئے دس بہے تک بہنڈے ہیں اب آپ آپ یہ اب ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ جی میں میرا جو ہے کام کتنے میں شروع ہوگا اب آپ بیٹھے ہوئے جہاں آپ نے کہا بھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو آپ بک ہے نا ہمارے ساتھ ہیں دس بہے تک ہمارے ساتھ ہیں تو دس کے بعد جو ہے نا پھر اگر اضافی ٹائم ہوگا تو آپ کے حساب سے کر لیں گے مطلب یہ ٹائم انکت ہوگا ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل سچ ہے یہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اداکاری صداکاری پینٹنگ ایکٹنگ ڈراما نگاری صاحفت موسیقی یہ سب آتے تھے فنون لطیفہ میں تو اس زمانے میں وہ آرٹسٹ کو فنکار کو ڈھونگتے تھے اس زمانے میں جب یہ فنون لطیفہ میں تھا اب یہ ہو گیا شو بزنس موسیقی موسیقی اس سے ہوا کیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ دیکھیں ایک کام ہے نا آپ کو بلالی ہے صبح سے اور شام تک آپ سے کام نہیں لے رہے تو آپ کا ٹیمپر بھی لوز ہو جائے گا آپ کی انرجی بھی لوز ہو چکی ہوگی تو جو کام پہلے میں کہہ رہا ہوں نا اچھا ہوتا تھا کہ وہ ہی ہماری جو ہے اکیڈمی تھی اور وہی لوگ آج بھی ان کو فالو کرتے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں تو وہاں بڑا ایک طریقہ کار تھا اور اپنا فریش چلے جاؤ اب یہ یہ فرق آ گیا ہے کہ آپ کا مطلب بچانا پانچ گھنٹے با آپ سے کہا جاتا ہے چلیں جی آپ کا سین ہے اس کا مطلب یہ ہوا جنہی صاحب کا ٹائم خریدا جاتا ہے ٹائم خریدا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فنکار کیا فن کو مارنا صحیح ان کی ادائیگی ان کے اندر جو جوش و ولولا تھا جو آمد ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کا مفہوم ہے جو ایکزیکلی یہی بات ہے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہر کام کا جب تک آپ اصول مرتب نہیں کریں گے کسی بھی کام کے تو کام کا بھی اچھا سنگی ہوگا کیا ہی اچھا ہو آپ یہ کہیں کہ جی آپ کو اگر میں کال کروں کتنے بھی تک آپ آ جائیں گے میں ان کو کہوں گا جی میرا یہ اپنی کنونس ہے میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا لی جی جی میں فریش بھی ہو گیا اپنے گھر پر بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے فون کیا آدھے گھنٹے میں پہنچیا ان کا کام بھی اچھا ہو گیا ایسا کیوں نہیں ہوتا کیا بجا آپ سمجھتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میرے کچھ پرانے جو دوست تھے ان سے ملکاتے ہوئی ہیں داکار بھی ہوتے تھے تو ان کو مجھے یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی ڈراما یا پلے یا فلم ہو رہی ہے تو مسلسل ہو رہی ہے یعنی صبح ہوئے دوپر کھانے گا لنچ ہو گیا شام ہو گیا اور معلوم ہے مہینے میں ایک ڈر مہینے فلم تیار ہو گی اور پورا سکھ میں سے ہوتا تھا اب یہ ایسا نہیں ہوتا اب تو بہت ہم کہیں اور ہی چلے گئے نا دیکھیں پہلے ہمیں کیا ہوتا تھا کہ ہماری پوری ایک رہیرسل ہوتی تھی رہیرسل کے بھی پیسے ہوتے تھے یعنی اگر آپ کا کام چھے دن بعد دینا تو پانچ دن پہلے رہیرسل ہوتی تھی کام کو پکایا جاتا تھا فوٹ ورک سکھایا جاتا تھا ڈیلیوری سکھائی جاتی تھی کریکٹر کو اوور لیپ نہ کریں چیزیں بہت ساری تھی اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک کام ابھی بھی اچھا ہے لیکن اب ہم جو ہیں وہ بے ساکی لے کے چلتے ہیں کہ ہماری ٹیکنیکل جو فیسلیٹیز ہیں نا وہ ہمیں بہت معاون ثابت ہو رہی ہیں ادر وائز جو ٹیلنٹ تھا نا اس ٹیلنٹ کا آج مقابلہ نہیں ہے لیکن جنہی صاحب آج بھی ایک کام اچھا نہیں ہے وہ ہے وقفے کا ہمیں پھر وقفے پہ جانا ہوگا ناظرین ایک وقفے پہ جاتے ہیں ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ استاد مزار عمرہ و بندو خان صاحب موجود ہیں بڑی شخصیت ہیں بڑی فندگارہ رہنسلائیت ہیں ہمارے ملک کا حساسہ ہیں یہ میں ان سے طرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدد آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک گرانہ آپ کا مشغلہ چلنا ہے فندگارہ نسلائیتوں کے ساتھ آپ پاکستان میں اس کا کیا مقام دیکھتے ہیں دیکھیں کلاسیکل موسیقی کے حوالے سے یہ بات کہوں گا میں کلاسیکل موسیقی عام نہیں ہو سکتی یہ خاص ہے صحیح اس کو سننے والے جو تھے نا وہ بھی خاص تھے راجہ مہاراجہ بادشاہ سنا کرتے تھے صحیح عام آدمی نہیں کوئی مزدور نہیں سنتا تھا صحیح راجہ مہاراجہ سنتے تھے تو اس کا مستقبل ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی کلاسیکل موسیقی کبھی ختم نہیں ہو سکے گی صحیح تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ہیں کچھ ہمارے موسیقی ہاں ہاں الحمدلہ ارے ہم نے آپ نے کوئی ایسا ورکنگ یا ایسا اکیڈمی شادی بیعہ کی محفلیں کریں ہیں ابھی ہم نے اس میں کلاسیکل موسیقی ہوئی ہے شادی بیعہ کی محفلیں اکیڈمی بغیرہ آپ نے کھولی کہ آج کوئی اسکول کھولیں اسکول کھولا ہوا ہے ہم نے اکیڈمی نہیں اکیڈمی تریننگ دیتے ہیں ہم نے بتاتے ہیں موسیقی اسکول کھولا ہوا ہے ہمارے ماشاءاللہ ساٹھ سے ستر شاگرد ہیں ماشاءاللہ اور سب کو ہم علم سکھاتے ہیں راگ راگ نیا ان کو ہم سریلا کرتے ہیں ان کو ہم لے بتاتے ہیں سر بتاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں دا دھن دھن نا دا دھن دھن نا نا تن تن نا نا دھن دھن نا یہ کیا ہے صحیح اس کو کیا کہتے ہیں یہ کہاں کام آتا ہے کس طرح یا یہ بنیار ہے بنیاری جیل تو ہم یہ سکھاتے ہیں آپ نے بچوں میں بھی آگے بڑھا ہے جی ہاں میرے بچوں میں بھی ہے لیکن ہماری اتفاق سے ہماری ایک بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ اور اس کو فائن آرٹس کا شوق ہے صحیح وہ نئے انداز میں چاہتی ہیں صحیح تو یہ اللہ کا شکر ہے لیکن یہ ہے کہ موسیقی ہماری ہم پاکستان میں اس کا رواج ابھی موجود ہے اور یہ انشاءاللہ یہ مرے گی نہیں جندہ رہے گی لیکن ہمارے پاکستان سے تین چیزیں ختم ہو رہی ہیں اچھا ایک پہلوانی صحیح اس لیے پہلوانی ختم ہو رہی ہے کہ پالی جاتی ہے صحیح اس کو پالا جاتا ہے صحیح استاد گوئی ہے یہ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ ان کو پالا جاتا ہے صحیح نمبر تین فقیری پیر فقیر والے صحیح تینوں کا رموز ایک ہی ہے محنت ایک ہی ہے تینوں کی صحیح ان کو بھی پالا جاتا ہے مذہب اور آپ کو ایک بات اور بتائیں حضرت ہمارے بیٹھے میں ہیں جنہیں سب ان کی وجہ سے یاد آئی موسیقی جو ہے نا وہ ان کی ایکٹنگ میں استعمال ہوتی ہے واہ واہ بہت چاہی ونہا خاموش ہو جاتی ہے ایکٹنگ واہ واہ سمجھ رہے ہیں بلکہ ایکٹر جو ہوتا ہے وہ موسیقی کا استعمال اپنے الفاظوں سے کرتا ہے صحیح جب وہ ہاں پقاعدہ جب وہ اس کو ایکشن ایکشن میں دکھانا پڑتا ہے کہ جی غصہ کرنا ہے تو وہ اوپر کے سور کہتا ہے صحیح جب اس کو دکھانا ہے تو وہ نیچے کے سور کہتا ہے واہ اگر کسی سے محبت کی بات ہے سا سانی دھا پا ما پا دھا نیسا اور اگر کسی کو غصہ دکھانا ہے سا 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 پا سا پا سا یہ الفاظ سور سے نہیں کہتا ادائیگی سے کہتا ہے بلکہ الفاظوں سے بلکہ 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 بھائی جنیس صاحب ماشاءاللہ گفتو کو بہت خوبصورت ہو رہی ہے آپ ایک چیز کو کہاں تک باتے ہیں آپ یہ جو اداکاری ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انداری اداکاری جیسے مقام پر کھڑی ہے کیا یہ بہت ہے یا اس کا اور آگے جانا ہوگا اس کے فنکارانہ جو اسٹیٹس ہے ہمارا ورل لیبل کے مقابلے میں کتنا ہے بھی دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے آہ ای پراؤڈلی اناؤنس کے ماشاءاللہ سے اب ہمارے ہاں جو لڑکے اور لڑکیں آ رہے ہیں نیو کمرز جو ہیں باقاعدہ ٹریننگ سے آ رہے ہیں اب ہمارے انسٹیٹیوٹ ہو گئے اور پڑے لکھے اچھے گھرانوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے اس کام میں اور کام اب یہ مزید آگے بڑھے گا کیونکہ اب ہمارے جو یہ نیولی ڈیریکٹرز ہیں یا ہمارے جو ایکٹر ہیں یہ سب ایک یہاں تو ٹریننگ کری رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے جو ابھی ڈیریکٹر ہیں وہ ہالی ووڈ سے بھی وہ ڈیریکشن کے کورس کر کے آئے ہیں تو ابھی آگے آگے جتنا جتنا یہ کام بڑھے گا اس میں جدتیں آئیں گی اور وہ ان جدتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری نیو جنریشن تیار ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی کافی سارے سیریلز ایسے تھے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یقصہ مقبول ہوئے اور ان کی ویورشپ اتنی زیادہ تھی کہ روڈ سنسان ہو گئے اور باقاعدہ وہ ریپیٹیشن والا عمل ہوا ہے اس کو انگلینڈ میں بھی دکھایا گیا اس کو انڈیا میں بھی دکھایا گیا اس کو امریکہ میں بھی دکھایا گیا اور بار بار دکھایا گیا وجہ یہ ہے کہ کام میں اب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جدت ہے اور لوگ اب زیادہ اس کو پڑھ کر آ رہے ہیں سمجھ کر آ رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا اور کام کر لے گا اب جو کروانے والے کام جو ہیں وہ بھی بڑا دیکھ بھال کے کام دیتے ہیں کہ آیا اگر ہم نے اس سے کام لیا تو جو ہمارا ڈرامے کا میار ہے وہ برقرار رہے گا یا اس سے ہم کہیں آگے پیسے ہوں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو کاسٹ نہیں کرے گا تو آگے فیوچر میں میں دیکھ رہا ہوں لیٹ می کمپلیٹ کہ ابھی جو میں آگے فیوچر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اس میں بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے جنیل صاحب ایک بات آل پوچھ نہیں دی دیکھیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ ایک اتاکار ہے یا ایک وقت سے توتی بولتا ہے انسان کا بڑا مشہور ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ ڈیکلائن ہوتا ہے تو عام چیزیں آپ اپنے کو پندرہ سال بعد بیس سال بعد کیسا بات ہیں کیا آپ کا کوئی ایسا بزنس ہے آپ کے بچے کیسے چلیں گے آپ کیسے اپنے سروائب کریں گے ایسا کچھ اب اس عمر میں یا ایسی اسٹیج پہ ہمارے فنگار جو ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا اسٹیٹا دہن میں رکھتے ہیں بہت ہی آپ نے رب سب بڑا اچھا سوال کیا ہے اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یقیناً اس کو فوکس بھی کر رہے ہیں اور توجہ سے سنیں اس بات کو کہ دیکھیں یہ جو ہمارا جو کام ہے شو بس کا ڈراموں کے حوالے سے یہ ایک مخصوص ٹائم کا کام ہے ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک سیریل یا دو سیریل میں میں نے کام کیا ہے اس کے بعد ایک بڑا گیپ ہوتا ہے آپ کے پاس تو ہمارے ہاں موسٹلی پہلے ہوتا کیا تھا ایکٹروں کو میں نے بڑا میرے موں میں خواد کبھی ایسا نہ ہوا آئندہ وجہ یہ تھی کہ ان کی پلاننگ نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے مختلف لوگ ایڈ دے رہے ہیں ان کے علاج کے لیے ان کے گھروں کے لیے ایون یہ کہ گھروں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا میں وہ ہمارے لیجنڈز ہیں ہیں اور رہیں گے لیکن ان کی پلاننگ میں کمی تھی وہ اچھا پلان نہیں کر پائے دیکھیں آپ کو یہ جو میڈیا ہے نا یہ شورت دیتا ہے یہ آپ کو دولت مند نہیں بناتا ہے یہ آپ کو شورت دیتا ہے اب اس شورت سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو کس طرح سے اس شورت سے پلان کر سکتے ہیں اس میں آپ بیزنس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری فیلڈ ہیں آپ موڈلنگ جیسے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ موڈلنگ کر لیں اس کے علاوہ کسی بھی کام میں آپ چلے جائیں تو یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے آگے جا کر فیوچر میں آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی مالی طور پر کیونکہ آپ کا کام یہی تھا آپ نے دوسرا کام بھی فوکس نہیں کیا اور ہمارے ہاں کوئی مطلب اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سروائیو کرتا ہے کیونکہ پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے چینلز پر پیسے بھی کم دیے جاتے ہیں دیر سے دیے جاتے ہیں نہ بھی دیے جاتے ہیں بہت ساری ہماری ابھی کافی آرٹس تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے بقایا جات آج تک نہیں ملے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلان کرو اپنے آپ کو اچھے سے اچھا یہ کرو یہ آپ کا پیشنز ہے یہ آپ کا شوق ہے اور اس کو شوق کی حد تک رکھتے ہوئے لیکن ذریعہ معاشر آپ کا ضرور ایک پرمننٹ ہونا چاہیے ناظرین آپ نے ہمارے جو میمان تھے میمان آنے گرائے ان کا اپنے تفصیل سنی ان کے نظریات دیکھے آپ نے میں سب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پنکار کوئی بھی ہو پرفیشن کوئی بھی ہو کم از کم اس میں اسٹیبلیٹی اتنی ہونی چاہیے حکومت کی سطح پر اور انجیوز کے سطح پر کہ اگر وہ ایک وقت ایسا آ جائے جیسے کہ ابھی جنر صاحب نمارے تھے کہ دیکھیں یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا ایسا وقت جو سال پندہ سال بعد یا ان کی موجودی میں کوئی ایسے حسات ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہو جائیں انہیں حکومت کی سطح پر کوئی ہیلپ ملی چاہیے ان کی سپورٹ ہونی چاہیے کوئی ایسا یہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جو بچے ہیں جو ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہی کریں بلکہ ہم اور آپ کو ہمیں اور آپ کو ہر سطح پر ان لوگوں کے ساتھ ہو کے چلنا پڑے گا وہ موسیقی کے صاحب ہوں یا اداکار ہوں یا ایسے فنکار جو ہمارے بزائر ہمارے سامنے نہیں ہیں جیسے ڈائیکٹرز ہیں ایک گروپ تو ہمارے سامنے ہیں ایک گروپ ایسا ہے جو پسے پردہ ہے کیمرے مین ہیں اس میں ریئیکٹرز ہیں موسیقی دوسرے لوگ ہیں ہمیں سب کی مل کے سب کو ہیلپ کرنا چاہیے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگر ہم سب کو ایک ہی موٹی میں پڑھونا ہوگا میں ریپیشٹ کرتا ہوں حکومت سے بھی اور انجیو سے بھی کہ اس طرح بھی تفجیل دیجئے اب ہمیں اجازت دیجئے ہم استاد مزار عمراء و بندو خان کا آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یونی صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصور گفتگو رہی ہے آپ سے آپ کا میچیز بہت اچھا رہا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا ناظرین خدا